اسلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ decision trees اور classification trees اصل میں کیا ہوتے ہیں اور ان کو ہم کس طرح بنا سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے machine learning کے fundamentals میں decision tree ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں بات کی تھی اس example کو لے کر چلیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ classification tree decision tree سے مختلف ہے یا نہیں ہے اور اس کو ہم کس طرح بناتے ہیں چلیں شروع کرتا ہے یہ وہ example ہے decision tree جو ہم نے پہلی ویڈیو میں دیکھی تھی جس میں ہم simple classify کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو codenics اچھا لگتا ہے یا پھر آپ کو کوئی اور چیز پسند ہے ٹھیک ہے تو ہم نے بات کی تھی کہ decision tree decision tree basically دو قسم کی ہوتے ہیں پہلا decision tree وہ ہوتا ہے اصل میں یہ وہاں decision tree تھا classification tree کیونکہ ہم نے اس میں classify کیا تھا کہ آپ ایک ایسے group میں ہیں جن کو codenics اچھا لگتا ہے یا پھر کوئی اور group آپ کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے classify کر دیا تھا تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے classification tree اگر اس طرح کا ہو کہ میں نے ایک number کی طرف جانا ہے for example میں نے کہا کہ وریانی آپ نے کھائی ہے اور بہت سارے numbers کے بعد یا بہت سارے چیزوں کے بعد گزر کے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کا weight 80 سے 100 kg کے در میں میں fall کرتا ہے یا پھر آپ کا جو وزن ہے وہ 70 kg سے کم ہے یہ جب میرا end پر point آئے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم regression tree پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے آج ہمارا main focus کیونکہ classification tree کے اوپر ہے regression tree کے اوپر ہم بات ضرور کریں گے لیکن آج کی ویڈیو ہم دیکھیں گے classification tree کیا ہوتا ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ classification tree کے اندر numerical کا کوئی بھی digit آ سکتا ہے لیکن finally ہم جب بھی کسی conclusion پہ پہنچے گے تو ہم classify کریں گے دو مختلف groups کے اندر ٹھیک ہے اسے یہ والا ایک میرے پاس decision tree ہے age یہ میرے پاس classification tree ہے یہاں پر ہم نے کہا ہے کہ age greater than and age equal to 40 اگر یہ ایسے تو ہم ہمیشہ left side کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے yes towards left yes ہے تو اس کا مدب ہے کہ exercise is less than 20 minutes if yes پھر ہم left side کی طرف گئے exercise less than 10 minutes yes پھر left side کی طرف گئے then you should join a gym ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر age 40 سے کم ہے تو ہم right side کی طرف جائیں گے نہیں والی بات یا false والی بات ہے وہ ہمیشہ positive side کی طرف لے کر جائیں گے اور exercise greater than 30 minutes again false تو آپ نے بریانی کھائی ہے تو اس نے کیا بات کی ہے کہ false تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو مزید فلا اپنی calorie بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ والی بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ classification tree میں جو بھی untrue یا yes کی طرف بات لے کر جاتے ہیں وہ ہمیشہ left side کی طرف جاتی ہے اور جو false والی بات ہوتی ہے یا پھر نہیں والی بات ہوتی ہے وہ ہم ہمیشہ right side کی طرف لے کر جاتے ہیں اگر یہ mention ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر mention یہ نہیں ہے تو یہ convention سمجھا جاتا ہے کہ ہمیشہ yes اور true left side اور right side پر ہمارے پاس ہمیشہ false والی کاریٹگری آتی ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی terminology میں ہم each اور every جو ہمارے پاس square آجاتا ہے کوئی rectangle آجاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جس سے ہم بات شروع کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا سب سے main node ہوتا ہے یعنی کہ یہ وہاں ڈبا جسے ہم ہمیشہ اپنا سوال شروع کرتے ہیں وہ ہمارا کہلاتا ہے root node ٹھیک ہے یہ root node ہمارا کہلاتا ہے کیونکہ یہاں سے ہم اپنے سوال کا آغاز کرتے ہیں پھر اس کو مزید classification میں لے کر جاتے ہیں چاہے وہ yes ہے چاہے وہ no ہے ٹھیک ہے اگلی ہمارے پاس nodes یا پھر branches کس طرح جیسے یہ ایک arrow ہے یہ اس کے اندر point in ہو رہا ہے اور اس سے ہم point out بھی کر رہے ہیں تو ایک ایسی node جس کو ہم point in بھی کر رہے ہیں جسے ہم point out بھی کر رہے ہیں تو وہ ہمارا پاس کہلاتا ہے internal node یا پھر اس کو ہم branches بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ جو تیسرا ہمارا پاس ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے leaf nodes leaf nodes وہ ہوتے ہیں اس کے اندر تو ہم point in کرتے ہیں لیکن ہم اس سے point out نہیں کرتے وہ ہمارا پاس end ہوتا ہے وہ ہمارا termination ہو جاتا ہے تو یہ جس طرح یہاں والے تھا اس کے نام point in کر رہے ہیں لیکن کوئی point out نہیں ہے اس لئے ہمارا پاس leaf node ہے اور اس کو leaf node بھی کہہ سکتے ہیں اور simply ہم اس کو leaves بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ ہم decision tree کو کس طرح اس کی جتنے بھی points ہیں leaf node کون سا ہے branches کون سی ہیں root node کون سا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اگر مجھے ایک decision tree بنانا ہے ایک classification tree بنانا ہے تو ہم اس کو کس طرح بنا سکتے ہیں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ میرے پاس ایک data ہوگا اور اس سے ہم بنائیں گے ایک decision tree اب میرے پاس data کچھ اس طرح کہیں میرے پاس تین columns ہیں جس سے مجھے یہ پتہ کرنا کہ کسی کو tom and jerry پسند ہے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے پہلا column مجھے بتا رہا کہ کسی کو popcorn اچھا لگتا ہے تو میرے پاس 109 کی category ہے اس کو juice پسند ہے پھر 109 کی category ہے age کون سی ہے اور اس کے ساتھ اگر یہ تینوں چیزیں مجھے پتہ ہیں تو اس کو tom and jerry پسند ہے یا نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے اب جب میرے پاس جی data موجود ہے سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ سب سے پہلا node ہم کس کو لیں گے کس point کو یا کس column کو ہم root node کہہ سکتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر column کو ایک node میں لے کر آتا اور اس کو classify کرتا ہے ٹھیک ہے for example میں نے popcorn شروع کیا اور میں نے کہا کہ love popcorn کے اندر جو yes ہیں وہ ہمارے پاس left side پہ چلے جائیں گے اور جو no ہیں وہ ہمارے پاس right side پہ چلے جائیں گے اب میرے پاس yes آ رہا تھا یہ سب سے پہلا کہ میں دیکھوں love popcorn اور in the end میں نے یہ predict کرنا ہے کہ اس کو tom and jerry پسند ہے یہ نہیں ہے so yes ہے تو ہم اس side پہ چلے گئے left side کی اوپر اور tom and jerry اس کو پسند ہے no تو ہم نے یہاں پر ایک no add کر دیا یعنی کہ ابھی میرے پاس one ہے پھر مجھے love popcorn yes ہم left side کی طرف آ گئے اور tom and jerry پسند ہے no تو یہاں پر ایک اور no add ہو گیا پھر ہم نے جب دیکھا تو آگے تین کنزکٹیو no آ رہا تھے یعنی کہ we have to go to the right side اور وہاں پر تینوں دفعہ yes آ رہا تھا تو یہاں پر وہاں پر yes ہو گئے 3 اب یہ ایک دم سے میرے پاس بہت دل سمپلس case آ گیا کہ popcorn اگر کسی کو پسند ہے تو اس کو tom and jerry پسند نہیں ہے اس data کے مطابق اور اگر کسی کو popcorn پسند نہیں ہے تو اس کو tom and jerry پسند ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے یہ والی بات نکال لی ہے usually جب اس طرح کا case آ دے جب ہمارے پاس کوئی impurity نہیں ہوتی یعنی کہ اس کے اندر کوئی yes کی تعداد نہیں ہے نہ اس کے اندر کوئی no کی تعداد ہے تو یہ ہمارے پاس بہت ہی pure node بن گئی ہے اور اس سے آگے کسی اور چیز کی گونجائش نہیں واقعی رہتی but کیوں کہ عام طور پر جب ہم اس طرح کی بات کر رہے ہوتے تو impurity آ جاتی اور impurity کس کو کہتے ہیں for example میں نے اگر juice والی بات کروں آپ کو juice پسند ہے yes ہم left side پہ گئے اور tom and jerry پسند ہے no تو ہمارے پاس ایک یہ no add ہو گیا آپ کو juice پسند ہے no اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ tom and jerry پسند ہے no تو ہمارے پاس یہاں پر ایک add ہو گیا اسی طرح کے جب ہم دیکھتے گئے تو میرے پاس یہاں پر juice اگر پسند نہیں ہے تو میرے پاس ایک no آئے یعنی کہ juice نہیں پسند تو tom and jerry بھی نہیں پسند اور اگر juice آپ کو پسند ہے تو yes بھی 3 ہے اور no 1 ہے تو یہ چیز ہوتی ہے جس کا بھی میں نے بات کی تھی تو یہ impure کہلاتا ہے یعنی کہ یہ والا point ہمارے پاس impure ہے usually جب ہم decision tree classification tree بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح ان کی impure ہی آ رہے ہوتے ہیں nodes اور ان کو ہم ان کی impurity کو quantify کرتے ہیں اب ہمارا target کیا ہے کہ ہم نے impurity کم سے کم آگے لے کے چلنی ہے ہم root node اسی کو رکھتے ہیں جس کے اندر impurity کم سے کم ہو جسے اندر پر popcorn والی بات دیکھی تھی اس پر impurity بالکل zero ہے اگر اس طرح کے case ہے تو ہم obviously اس کو root node پر رکھتے ہیں اور باقی ہر چیز کو چھوڑ دوتا ہے but کیونکہ ہم نے یہاں پر یہ بھی سمجھنا تھا کہ impurity اگر آ جاتی ہے تو اس کو ہم نے quantify کس طریقے سے کرنا ہے اب impurity کو quantify کرنے کے مختلف طریقے ہمارے پاس ہو سکتے ہیں gini index ہے اور entropy ہے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں لیکن جو بہت ہے straight forward طریقے ہے اس کو ہم دیکھیں اور ہم یہ کہیں gini impurity ہم کس طرح calculate کر سکتے ہیں میں نے یہی دو لکھے ہیں اور gini impurity اصل میں کس طرح calculate کرتے ہیں 1 minus probability of saying yes اس squared ہم لے لیں minus probability of saying no اس کا yes کیا ہوگا جیسے میں نے last ویڈیو میں بات کی تھی کہ جب ہم کوئی بھی coin اچھالتے ہیں تو ہمارے پاس دو ہی outcome آتا ہے یا پھر head یا tail اب 2 outcome ہے اور head آنے کی probability کیا ہو جائے 1 divided by 2 یعنی کہ 2 outcome تھے تو ہمارے half probability ہوتی اسے طریقے سے اگر میں یہاں پہ probability yes کی نکال اس والے section میں سے تو میرے پاس ہو جائے 0 divided by 2 plus 0 2 obviously میرے پاس probability 0 ہی آئے گی اور اگر میں 9 کی نکال تو 2 divided by 2 یعنی 1 اور اس طریقے سے 1 minus 1 میرے پاس 0 آجے گا جنی impurity ہوگی اس section میں وہ ہمارے پاس 0 آجائے اور اس section میں ہمارے پاس 0 آجائے گی 3 کے case میں probability of yes 1 ہو جائے گی اور probability of no 0 ہو جائے گی تو 1 minus 1 is 0 جو ہمارے پاس جنی impurity ہے جو popcorn section میں سمدھ نکالی ہے وہ 0 ہے اب اگر میں juice والی probability نکال yes کی اور no کی تاکہ میں gini impurity نکال سکو تو وہ simply کیا ہو جائے گا وہ یہ ہوگا yes section میں کیا ہو جائے گا this is 3 اور 3 plus 1 4 square اور 9 section میں 1 1 divided by 4 square جب اس کو میں calculate کی تو 0 3 75 تو اس section کی جوس اس کو پسند ہے تو ہمار پاس یہ gini impurity 0 3 75 اور اس section میں gini impurity کیا ہوگی آپ نے مجھے بتانا کیونکہ ہم already discuss کر چکے ہم ہے اس میں gini impurity کیا ہوگی اب کیونکہ gini impurity ان دو ڈببوں کی الہدہ سے ہے کسی pop korn نہیں اچھے لگے یہ پر جیسے میں نے بات کی juice پسند آیا اس کی probability ہمارے پاس جو تھی اس حوالے سے gini impurity 0 3 75 اور اس حوالے سے gini impurity 0 آگئی ہے جو آپ نے calculate کر لی ہوگی ہے کیونکہ اس میں class dis balance موجود ہے اس ڈببے میں total population 3 1 4 نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کا weighted sum نہ لیں ویٹ sum ہم کس سر لیتے ہیں ویٹ averages ہم سر لیتے ہیں ہم simple یہ کریں گے کہ جتنے ہمارے پاس population 3 plus 1 4 اس کے probability 4 5 جس طرح ہم weight نکال 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 کہ اس کو ملٹیپلا کرنا یہاں پر کیونکہ population زیادہ تھی تو اس کو اس کا weight ملنا چاہیے یعنی کہ اس کی جو information ہے اس کو جتنا weight ہوگا اس کی اہمیت ہوگی اگر میں اس کو simply 0 کے اندر add کر دوں تو اس کا مطلب ہوگا اس کے interpretation ہے وہ اچھی طریقے سے نہیں ہو پائے گی اس جو weight ہے اس ڈب کی جو ہمار پاس number ہے 3 plus 1 4 اور total population ہے 3 plus 1 plus 1 5 4 by 5 اس کا weight ہمار پاس آگے 1 by 5 اور ہم نے eventually کرنے اس کا weight کو ملٹیپلا کروا دیں 0.3 75 اور اس کا ساتھ ہم نے ملٹیپلا ہم اس کو ملٹیپلا کروائیں گے تو ہمار پاس 0 ہی آئے گا 4 multiply by 0.3 75 divided 5 اس کو ملٹیپلا کیا تو میرے پاس total genie impurity ہے وہ آگے 0.3 ہمارا task ہی تھا کہ ہم نے genie impurity 0 لینی ہے اور وہ ہمیں اوپر ہی نظر آ گیا تھا یہاں طور پر جب ہم کوئی بھی classification tree بنا رہے ہوتے تو ہمارے پاس بہت straightforward طریقے سے as it is genie impurity 0 نہیں آ جاتی ہمیں اس کو calculate کرنا پڑتا اور finally ہم اس کو لے کر چلتے ہیں جس کی genie impurity بہت کم ہوتی ہے اس کو ہم root note رکھتے اور پھر classification کر رہے ہوتا ہے یہ تو بات ہو گئی جب ہمارے پاس discreet numbers تھے یعنی کہ yes or no boolean ہمارے پاس آگیا تھا اگر ایسا ہو کہ میرے پاس continuous ہے جیسے age ہے اس طرح میں نے اس کا genie impurity کسر نکال لی اس کا یہ اصل میں task آپ کا ہے hint آپ کو یہ میں دے جب وہ کر لیا تو آپ نے اس کے بعد اس کا consecutive average 5 plus 7 7 12 9.5 12 18 15 18 35 26 5 اب اس point کا جنی impurity find out کرتے جانا ہے اور جس کا جنی impurity سب سے کم ہوگا اس کو نوڈ لے سب classify کر دیکھیں اور فردر کام کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ آپ کی سائیمنٹ ہے کہ آپ نے اس کو کر نے اور پتانا ہے کہ کس کی سب سے کم impurity تھی in terms of جنی ٹھیک ہے اب واپس جاتا ہے یہاں پر اگین یہاں پر جو بات جس پر سٹرس دیا وہ یہ ہے کہ جنی impurity ہمارا total task یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ node نہیں کر رہا ہوتا ٹھیک ہے اس case میں ہمارا popcorn مالا case تھا اس میں feature selection اور missing values کو deal کی جا سکتا ہے لیکن آپ نے ہمیشہ یہ والی بات یاد رکھ رکھنی ہے کہ root پر اس کو لے purity بھی calculate آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے ہم machine learning simply command لکھتے ہیں decision tree کے ہمارے پاس بن کر آجتا ہے اس کے back end پر ہمارے پاس کون کون سی concept use ہو رہے یہ جاننا بہت اہم ہے آج کے زمانے میں ہر چیز manually کرنا بالکل فائدہ کی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ کون سی science اور mathematical formula استعمال ہو رہا تو آپ اس کو manipulate کر سکتے ملتے نیکس ویڈیو میں تبتہ کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ